سلام علیکم فرنڈز ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹیرا لونہ اتنا کیوں پمپ ہو رہا ہے زیرو پر آنے کے بعد دوبارہ یہ اتنا پمپ کیوں ہو رہا ہے اس کے علاوہ جیسے ٹیرا لونہ کے اندر پمپنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کے بعد چیک کریں بیٹکوین کے اندر آپ کو کریش دیکھنا کمیٹر ہے دوبارہ اس کے علاوہ دوبارہ مارکیٹ جو ہے نیچے کریش ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم لونہ کا چارٹ اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کی پرائز چیک کرتے ہیں کہ کس طرح ٹیل ہو رہی ہے اب بھی اگر چیک کریں تو آپ کے پاس چیک کریں یہ 3800% اوپر جا چکا ہے لیکن اس سے بھی اوپر گیا تھا ادھر چیک کریں اس کا ہائیسٹ پوائنٹ کتنا ہے ادھر زیرو پوائنٹ تریپل زیرو فور سیکس ٹو پوائنٹ تھا اب دوبارہ یہ نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن جیسے اس کی اندر پمپنگ سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو بتا ہے کہ آلٹ کوئنز اور بیٹ پوائنز وغیرہ کے اندر دوبارہ سے کریش ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پرائز کی اندر اتنی زیادہ پمپنگ کی ہوا رہی ہے اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ جو بھی ٹریڈرز تھے جنہوں نے دیکھا تھا اس کو کہ یہ ایک سو ڈالر کا تھا یا دو سو ڈالر پر ایک سو یہ دو ایک سو ڈیڑھ سو ڈالر کے اوپر ٹریل ہو رہا تھا اور ایک دم یہ کتنا زیرو نیچے آ گیا ہے اور اس کا مینیم پوائنٹ جو تھا وہ زیرو پوائنٹ ادھر سکس زیرو سکس تھا ادھر جب یہ آیا ہے تو ادھر اس کی اندر دوبارہ سے بائنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم جہاں سے ٹریڈرز تھے انہوں نے دوبارہ اس کے اندر بائنگ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ہمیں ایک ڈالر کے یہ دو سو دو سو تین سو دو تین لاکھ مل رہے ہیں کوئی ہیں تو ہمیں اس کو بائنگ کر لیتی ہیں اسی وجہ سے اب یہ یوزر تو اس کے اندر ٹریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر آنے والے ٹائم کے اندر دوبارہ یہ ریکوور ہوتا ہے تو ہمیں اچھا خاصا پرافٹ ہو جس کی وجہ سے اس مارکیٹ کے اندر دوبارہ آپ کو اس طرح پمپ دیکھنے کو مر رہا ہے اب یہ بائیرز ہیں جو کہ اس کو بائنگ کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوبارہ یہ کریش ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی میں ٹوانڈے کا ٹائم وان منٹ کا اندر کینڈل سیلیکٹ کرتا ہوں تو وان منٹ کے کینڈل کے اندر آپ چیک کریں کہ مارکیٹ دوبارہ اس کی کریش ہوتی ہے دوبارہ اوپر جاتی ہے دوبارہ کریش ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کے انویسمنٹ ضائع بھی ہو سکتی ہے آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اپنے سوسمنٹ کر انٹری لینی ہے اگر تو آپ اس کے علاوہ لس برزاش کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے اندرے لینی ہے کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ ادھر زیرو بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کوئن کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ ہر ایکسچینج سے ڈی لیسٹ ہو رہا ہے بناس جیسی ایکچینج نے اس کو ڈی لیسٹ کر دیا ہے لونہ نے بھی اس کی ویڈرہ و ڈیپوزٹ سروس سسپینڈ کر دی ہے اس کے کوئن نے بھی باقیدہ اس کی سروس جو ہے وہ بند کر دی ہے ادھر مینٹینس پہ لگا دیا اس کو سسپینڈ کر دیا اس کا ویڈرہ و ڈیپوزٹ تو اس کو ان کا خاص ابھی تک فیوچر نہیں ہے اس کے علاوہ ان کی ایک ٹویٹس آئیسی جس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ ہم پروجیکٹ کو دوبارہ جو ہے بنانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں بنے گا اس کی بھی کنڈیشنز بغیرہ تھی